الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین سفر کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی کاروبار کیا جائے اس مہینے میں کوئی نیا کام شروع کیا جائے اس مہینے میں سفر کیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منحوس ہیں ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا ہمارا نیا کاروبار کامیاب نہیں ہوگا اور کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس میں ناکامی ہمارا مقدر ہوگی حالکہ ایسا نہیں ہے اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین تاریخ سفر کی تیرہ اور تئیس اس کو بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ منحوس ہے اور اس میں کسرت کے ساتھ سور ملک کی تلاوت کرنا سور مزمل پڑھنا سور یاسین پڑھنا اور دیگر صورتوں کا بھی ورد ہر مختلف خطے کے اعتبار سے مختلف محلوں کے اعتبار سے مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہوتی ہیں دیکھیں اس میں دو باتیں سمجھنے کی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے جس طرح دیگر مہینے ہیں ایسے سفر بھی اللہ کا ہی مہینہ ہے اور اللہ کا کوئی دن بھی منحوس نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تین تاریخ تیرہ تاریخ تیرہ تئیس تاریخ کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے تو جس طرح دیگر ایام دیگر مہینے منحوس نہیں ہیں اس طرح یہ بھی منحوس نہیں ہیں ورنہ بہت بڑا اعتراض اللہ سبحانہ وتعالی پر ہو سکتا ہے ایک یہ بھی شبا یہاں سے نکلتا ہے لہٰذا یہ یاد کر لیں کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے ہاں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس مہینے میں تلاوت کرنا آپ جتنے تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کرنا بہت اچھی عبادت ہے بہت اچھی بات ہے نیکیوں میں اضافہ ہے قرآن کریم مقدس کتاب ہے منزل من اللہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتاب ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب ہے قیامت تک رہنے والی کتاب ہے کتاب مصدق ہے پرانی کتابوں سے برادی ہے کہ تورا تینجیل زبور اور جتنی بھی پہلے کتابیں گزر چکے ہیں ان سب کی تذدیق کرنے والی ہے تو تلاوت تو نیکیوں میں بہت بڑا اضافہ ہے لیکن صرف اس لیے کرنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے اس کا شریعت میں جواز نہیں بلکہ علماء نے فرمایا کہ ایسا گمان رکھ کر اگر کوئی تلاوت کرے گا تو اس کے ثواب نہ ملنے کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ اتصال پڑ تو رہا ہے لیکن اس کو نیکیاں ہو سکتا ہے کہ نہ ملے لہٰذا سارے ہی دن اللہ کے ہیں کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھا جا سکتا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے